نمشکار آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کی کنشٹا اونگلی کے بارے میں کنشٹا اونگلی جب اس پرکار سے سوریہ کی اونگلی کے پہلے قرد تک نہیں پہنچتی تو یہ اچھا سمبل نہیں ہوتا کل ملا کر کے آپ اپنے فیصلوں کو جب بھی لیں گے جلد باجی میں لیں گے جلد باجی میں فیصلوں کو لینے کے بعد پستائیں گے ساتھ ہی ساتھ کل ملا کر کے یار داست کو ویک کرتے ہیں آپ کچھ کہہ جاتے ہیں اس بات کو بھول جاتے ہیں ایسی کئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت جروری ہے کسی وقتی کو اپنی بات پر استردانا کبھی کبھی ایگریسیب بھی ہو جاتے ہیں یعنی چلتی سے کرود بھی آ جاتا ہے تو ایسی چپ چیزیں یہاں بتاتی ہے آپ کی کا نشتہ انگلی اب بات کرتا ہوں میں سوریہ کی انگلی کے یس کے لیے مان سممان کے لیے جیون میں اچھی آتراؤں کے لیے یہ انگلی دیکھی جاتی ہے یہاں پر میں دیکھتا ہوں تو کسی پرکار کا یہاں پر کوئی سممان میں کمی نہیں کسی پرکار کی انتی میں کمی نہیں سب ہی پرکار سے سمبل انگلی یہ مجھے ہپن در آتی ہے اب بات کرتا ہوں میں شنی کی انگلی کے بارے ہیں شنی کی انگلی اچھے دھن کے لیے ساتھی ساتھ انگلی یعنی سوریہ کی انگلی کے ساتھ چپکی ہے یعنی کل ملا کر اپنے ماباب اپنے یعنی کی ساتھ سسر کی سب سے سمبند اچھے اور اس بات کو بتانے والی ہیں پرنتو یہاں پر دو کٹ اوپر نیچے ہیں جو اس بات کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس ورط مان میں بھی روگ ہیں اور وہ روگ ایتے ہیں جو آپ کو آج جیون نہیں چھٹنے والے ہیں کون سے روگ ہوں گے یہ میں آگے دیکھ کے بتاؤں گا آئیے بات کرتا ہوں اس کے بعد برسپتی کی انگلی کے بارے برسپتی کی انگلی جہاں پر برسپتی کی انگلی کو دیکھتا ہوں تو اس پر چھوٹے چھوٹے نیچے کٹ اور بیچ کی انگلی میں بھی کٹ ہے یعنی کہ اب آپ کو اپنے جیون میں کھان پان کا ویسے اس روپ سے دھیان کرنا ہوگا کیونکہ برسپتی کی انگلی کا کہیں نہ کہیں سمبت جو ہوتا ہے وہ کھان پان سے بھی ہوتا ہے جس کے قرآن آپ کو بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا ساتھی ساتھ کبھی تاو میں آ جائیں تو پتی سے دو موک کی بات پہ آتی ہیں یعنی کہ تھوڑا پتی سے بھاشا شیلی میں گرمہٹ بھی ہو جاتی ہے اب بات کرتا ہوں یہاں پر میں آپ کی سیدھا بودھ پروت پر بودھ کا پروت اور یہاں پر یدی دیکھیں تو یہاں وہ رکھا ہیں جو آپ کے لئے کیونکہ آپ یہ گھرے لیو مہیل آئیں تو آپ کے پاس آپ کے جیون میں دھن کے آگمن چاہے نہ ہی دھن بھی نہ کمائیں گھرے لیو مہیل آئیں اس کے بعد بھی آپ یہ پاس دھن کے سروت یعنی دھن آپ کے پاس رہتا ہے اب بات کرتا ہوں سوریہ پروت کے بارے میں سوریہ کا پروت راج سرکار کی نوکریوں کو جانا جاتا ہے سوریہ کا پروت جانا جاتا ہے آپ کے جیون میں روگوں کے لئے آنکھوں کے روگوں کے لئے جوڑوں کے درد کے لئے جوڑوں کے درد کی کچھ کہانی لگتی ہے دیکھنے میں لیکن کوئی آنکھوں کے روگ کی بڑی ذہا پر کہانی خراب نہیں لگتی تو کل ملا کر سمان نیسا آپ کا سمان بھی ہے جس چھتر میں رہتے ہیں اتنے آپ کو لوگ جانتے بھی ہیں اب بات کرتا ہوں محافظ شنی کے پروت کے بارے شنی کا پروت اور شنی کے پروت پر جب یہ یہاں پر ایک رکھا کھڑی رہ جائے تو وہ ایک رکھا اتنی ہے جو کسی کے سامنے آپ کو جیون پر ہاتھ نہیں فیلانے دے گی اس پرکار کا یہاں پر یہ شنی کی پروت پر کھڑیوی رکھا کا فر بھی ہے اب بات کرتا ہوں برسپتی کے پروت کی برسپتی کے پروت میں میں نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ برسپتی کا پرو یدی کسی کا بھی سم ہے یعنی سم پروت یدی کسی کا ہے تو اس ویکتی کو اپنے جیون میں مکان بھی ملے گا آپ کا سم پروت ہے مکان بھی ملے گا آپ کو واہن بھی ملے گا آپ کو سنتان کا سکھ سہو بھی ملے گا یہ برسپتی کے پروت سے ملتے ہیں اور پروت سم ہے ان سب چیزوں کا فل آپ کو پرابت ہوگا آئیے بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کی ہردے رکھا کے بارے میں ملا کر کے یہاں پر بہت سارے ایسی چن لگی پڑے ہیں جن کی وجہ سے میں کہوں گا کہ اب آپ کو روگوں سے سابدان لینا ہے یعنی روگ آپ کے پاس پرویش کر چکے ہیں اور وہ روگ آپ کو وہی بہت بڑے روگ کی بات نہیں کر رہا کسی ہردے روگ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جو روگ ہے اس کے بارے میں میں آپ کو لاشٹ میں بتا دوں گا تو یہاں کل ملا کر اس سمیں سڑا سا روگ کے بارے میں پتی سے کوئی وہی بیچاری پتیز والی بات ہے اس سے زیادہ کوئی خراب بات نہیں تو روگوں کی انٹری لگاتار کہیں نگئی نظر آ رہی ہے اب بات کروں گا میں اس کے بعد میں آپ کی بدھی ریکہ کے بارے میں دیکھیں بدھی ریکہ آپ کی بہت خراب ہے اچھی بات تو یہ ہوئی کہ یہ دیو نہیں بنا بدھی بنتے بنتے رہ گیا جب بدھی ریکہ پر اس پرکار کا چن ہو ایسا بھی سمبھ ہے کہ آپ کے جیون کے اندر یہ ریکہ کہیں دیجئے طرح کبھی یہ ریکہ رہی ہو اور اب وہ ریکہ نکل گئی ہو یدی یہ ریکہ یہاں آپ کے جیون میں رہی ہوگی تو یہ بہت زیادہ دیپریشن کا سامنا آپ کو کرنا ہوگا لیکن ورطمان میں یہ ریکہ ہی سے مٹی ہوئی ہے جو میں نے ڈروک کیلئی ہے اور پھر بھی یہ دو ٹکڑوں میں یہ یہاں سے جانے والی ریکہ یعنی ایگریشن کرنے والی اور دور جگہ اس تھان پریورتہ سے اور ساتھ ہی ساتھ اس بدھی ریکہ کا پھر دوبارے سے یہاں پر اس طرح کیسے جانا اور چند پروک کے ساتھ جڑ جانا یعنی ایک دم کیلوز آنا ڈپریشن کا سامنا کرنا ایسے بہت سارے سنکیت بدھی ریکہ کا بیلنس کہیں پر بھی آپ کا ہے نہیں پورے ہاتھ کو دیکھے گا ایکس سے بھرا ہوا ہاتھ اوپر سے نیچے تک یہاں سے نیچے تک بہت سارے ایکس بھرے پڑے ہیں تو میں روگوں کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھئے میں نے آپ کا یہاں چندر پروک کو دیکھ لیا سب سے زیادے تو ایگریشن سے بچنا ہے ایگریشن بھی اپنے آپ میں روگ ہے کن ملا کا کروہ دھو میں آ جانا پتی کے ساتھ جھگڑنا یا پریوار کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ جھگڑنا یا اپنی منبانی چرانا ایسے سنکیت اور ساتھی ساتھ سگر کیلسٹرول کا ویسے سروپ سے آپ کو دھیان رکھنا ہے وہ آپ کے جیون میں آ گیا ہے تو اس کے جو ریگولر دوائیاں ہیں وہ اس کو آپ لیتے رہیے گا تو اس طرح کی ستھیا یہاں روگ کو بہت نمتی انتر دے رہی ہے تو اب بات کروں گا اس کے بعد چندر پروک کے بارے میں چندر پروک سے جو ایک ماتر یہ نکھا نکل کر کے آئی تھی اس کا سمبند ویدیس یاتروں سے بھی جانا جاتا ہے یعنی کہ دماغ کے اندر بدھی سے نکل کر نکھا جاری ہے کہہ رہی ہے کہ مجھے ویدیس جانا ہے مجھے ویدیس یاترہ کرنی ہے اور ویدیس یا تو آپ ہویا ہی ہوں گی نہیں تو آپ کے جیون میں ویدیس یاترہ اوشیاب کریں گی چلیے اب میں بات کرتا ہوں آپ کے یہاں پر سیدھا سیدھا شکر پروک کے بارے میں شکر پروک اچھے سنسادنوں کے لیے جانا جاتا ہے یہاں پر دیکھتا ہوں تو سامانی روح سے سبھی سنسادن آپ کے پاس میں موجود ہیں کوئی ایسے نہیں ہے کہ سنسادنوں کی آپ کے پاس میں کوئی کمی ہے چلیے منگل لیخاؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں بدھی ریخہ میں نے بتائی منگل پروک پرک پرک اور منگل پروک سے جب ریخائیں نکلتی ہیں تو یہ سہاس کی کارک ہوتی ہیں یعنی کون ملا کر کے کیسی بھی استیتیوں میں ہمت کے ساتھ آپ کو نکلنے کی چھمتا ہے یہ یہاں بتانے والی ریخہ تو یہ ایک منگل لیخہ اور ساتھ ہی ساتھ یہ دوسری منگل لیکھا جو آپ کے جیوانے کیول چلی پچپن ورز تک اس نے آپ کو سبھی بیماریوں سے اب تک نکالتی رہی اب اس کا رول ختم ہو چکا ہے تو اپنی پوجہ پارٹ سے یہ آپ کو بچنا ہوگا دیتیا منگل پروک کسی بھی جھگڑے چھنجٹ مقدموں کے لیے جانے گاتا ہے وہ استیتی یہاں پر کسی بھی مرکار سے نہیں چمکتی ہے تو چلیے اب بات کرتا ہوں ایک اور ریخہ کی دیکھیں یہ ریخہ اس ساتھ کے اندر یہاں مجھے چمکی اور اس کا سمبند میں بتا رہا تھا ویدی سیاترہ سے یہ یہاں پر بھی ریخہ ہیں اور چھوٹی چھوٹی یہ ریخہ ہیں جو یہاں پر ہے یہ تھوڑا سا ایسے میں نے کہا نیچے والا پروت ہوتا چند پروت تو وہ ایگریشن کے لیے کچھ جلدی آپ پاک ہونے کے لیے جانے جاتا اس پر آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں آئیے بات کرتے ہیں آپ کی یہاں سیدھا آئیو ریخہ کے بارے میں آئیو ریخہ اور آئیو ریخہ پر یدی دیکھیں تو قدم قدم پر بہت ساری ریخہ ہیں یعنی جیون کے پتھ میں کچھ بھی آتا رہا پھر بھی آپ سٹیپ بائی سٹیپ ترقی کی طرف بڑھتی رہی یہ ریخہ ہیں سب یہاں پر کھڑی ہیں بہت ساری ریخہ ہیں تو یعنی یہ جب آپ کے ہاتھ کے اندر ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے بھاگ سے آپ کے پتی کا ادھے جب یہ ریخہ دو مکھی ہو جاتی ہے یہاں پر جا کر کے تو جب کہتے ہیں ہماری ساسر میں کہتے ہیں کوئی بھی ریخہ کے اندر میں جا کر جب بھی مکھی ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چھیتر آپ کا اس سمعے پر خوش ہے یعنی بڑھاپے کی آئیو میں لاشٹ تک آپ کے جیون میں بہن پڑیا آپ کا بڑھاپا رہے گا اس پرکار کو بتانے والی دیکھا آئیے سوالوں کے جواب آپ کے دیتا ہوں سواست کہتا رہے گا میں نے بتایا سواست آپ کا کیا کیا چیز کی گمی ہے ڈیپریسن سے بچنا ہے کیروت سے بچنا ہے جلدباجی سے بچنا ہے ریگولر چیکپ میں رہیے گا سگر کیلسٹرول جیسی بیماری کے سنکیت ہیں ان کی دوائی ریگولر چلے گی کوئی بڑی بیماری کوئی بڑا آپریشن ابھی کہیں پہ نظر نہیں آتا بیٹا ساتھ رہے گا یا نہیں بھارت میں یا افدیس میں میں نے آپ کو بتایا دیکھیں آپ کے حاصل یہ پتا نہیں لگتا کہ بیٹا سیاہ رہے گا کہ افدیس میں رہے گا وہ بیٹے کی چنم پتری بتائی آپ کے حاصل یہ پتا لگتا ہے کہ بیٹا آپ کا بڑھا پی تک آپ کی سیوہ کرے گا سکھ شانتی جیون میں سکھ شانتی جیون میں آپ کو یوگا کرنی ہوگی اور آپ کو اپنے مانسک اس طرح کو صدار نہ ہوگا ورنہ آپ کو ایسا لگے گا کہ مجھے گھر کے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اس طرح کی آپ کے ریکھا ہے تو شکھ شانتی ہے اس کو اپنے پاس رکھے گا اور اپنے پریوار میں گھر مل کر کے رہیے گا پتی کے سواست کے بارے میں پوجا یہ پتی کا ہاتھ بتائے گا یا پتی کی جنم پتری نیواز اسطان جو ہے وہیں پر رہیں گے یا ابھی پتری گا ہم لوگ پریاغ راج کے دیکھیں میری میری بات سنیے گا دیکھیں بات کیا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں اسطان پریوارتن ہاتھ کے اندر میں نے بولا آپ کو کہ اسطان پریوارتن کے کافی یوگ ہیں تو وہ آپ کے جیون میں رہے لیکن میں ایک من کی اپنے من کی بات کہتا ہوں کہ میں آپ کو بہت دربھاگی سالی سمجھتا ہوں کہ آپ پریاغ راج کی رہنے کے بعد جہاں پہ بھگوان دھام میں رہنے کے بعد بیقتی کو مکتی ملتی ہے اور پریاغ راج کو جھوڑ کر کے آپ رہ رہی ہیں بھوپال میں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں دکھا بھی شہ ہے تو آپ کو سوئم نڈنے لینا ہے کہ آپ جا کر اسطان پریوارتن کر کے کہاں رہنا چاہے یہ کوئی ساستر کے بتانے کی بات نہیں ہے تو جہاں آپ کا مل لگے جہاں آپ کو سمبان ملے اور جاد عمر میں بھگوان کے آس پاس پوجہ پاٹ کے اسطان میں رہے تو کتنی سندر بات ہے تو یہ تو آپ کا اپنا سوئم کا نڈنے ہے میں تو صرف آپ کو صرف مجھے پورے ہاتھ میں چنتہ ہے اور وہ چنتہ ہے کیونکہ آپ کو روگوں سے بچانے کی اس کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنی نتی پوجہ میں بس کچھ کریں نہ کریں رو جانا شری آپ دیوی کبچ آپ دیوی کبچ آپ جو ہے اپنی پوجہ کے اندر سامل کر لیجئے وہ درگا سف ستیت آپ کو مل جائے گا اس سے آپ کی بہت ساری جو کھراب رکھائیں وہ سب مٹ جائیں گی اور آپ روک سے ہمیشہ کے لیے چھوٹکار اپا کر بڑے شانتیت رہیں گی ایسی آ ایسی سدھی دیوی کبچ کو پڑھنے کے بعد سالور بات ملتی ہیں نمشکار